السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم ایس یوٹیب چینل دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بیٹریز کے تازہ ترین ریٹس اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو آج کل جو بیٹریز آ رہی ہیں سولر کے لیے اور عام یو پی ایس کے لیے اور گاڑیوں کے لیے ان میں ڈیفرنٹ طرح کی بیٹریز یوز ہو رہی ہیں جیسا آپ کی ٹیوب لر بیٹریز ہو گئی وہ آپ کے موسٹی جو ہے یو پی ایس اور سولرز وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے اسی طرح جو نارمل بیٹریز ہیں وہ گاڑیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں دوستو ان تمام کے میں آپ کو تازہ ترین ریٹس اپڈیٹ کروں گا جو کہ ہم سولر پینلز کے حوالے سے لیٹس ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے دوست نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی جو بیٹریز ہیں ان کے تازہ ترین ریٹس لازمی اپڈیٹ کریں آپ دوستو کے بہت زیادہ مجھے میسیجز آئے تھے تو آج کی ویڈیو آپ دوستو کے لیے ہے کہ آپ کو تازہ ترین بیٹریز کے میں ریٹس اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں میرے پاس اس وقت جو مختلف برینڈز ہیں جیسا آپ کا ہو گیا اساکہ بیٹریز ایج ایس بیٹریز ایکسائیڈ بیٹریز اور اس کے علاوہ فونکس بیٹریز اور اسی طرح وولٹا بیٹریز اور جو ان میں ٹیوبلر بیٹریز آتی ہیں ان کے بھی تازہ ترین ریٹس اپڈیٹ کروں گا نارمل بیٹریز کے بھی اور ٹیوبلر بیٹریز کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تازہ ترین ریٹس کیا ہیں ویسے دوستو عام جو ریٹس اب چل رہے ہیں تھوڑے سے نارملائز ہوئے ہیں بیٹریز کے ریٹس میں بھی کمی دیکھنے میں یہ پچھلے دنوں میں کافی زیادہ ریٹس بڑھ چکے تھے پہلے تو میں نے اتنے دارے اس پر ریٹس اپڈیٹ نہیں کیے لیکن اب اس کے ریٹس بھی ہم ریگولر اپڈیٹ کیا کریں گے آپ کے ساتھ ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ تمام برینڈز کی بیٹریز کے تواسل ریٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویب سیٹ ہے jbms.pk آپ نے کرنا سمپل یہ ہے گوگل پر جانا ہے jbms.pk لکھنا ہے آپ کے سامنے ہماری یہ ویب سیٹ آ جائے گی ادھر سے آپ تمام جو بیٹریز ہیں چاہے وہ آپ کی اوساکہ بیٹری ہے اے جی ایس بیٹری ہے فونکس بیٹری ہے تمام کی تمام کی ریٹ لسٹیں جو ہے آپ کو اور تازہ ترین اور ڈیلی اپڈیٹر ریٹ لسٹیں اس ویب سیٹ پر ملے گی اس کے لئے دوستو اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے دوڑے کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمیں فیس پوپ پر دے رہے ہمارے پیج کو لائک بھی فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی شیئر کیجئے گا تو چلے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اوساکہ بیٹریز کی اوساکہ بیٹریز میں مختلف مارڈلز کی بیٹریز ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا پچیس امپیرز کی اور مارڈل ہے اوساکہ ٹویلو جی این ایم آر فور فائیو جنریٹر اور اس کی جو لیٹسٹ پرائیس ہے اس کے مطابق ریٹ ہے نو ہزار پے اسی طرح اگر آپ چالیس امپیر میں جاتے ہیں اوساکہ سی آر سکسٹی فائیو ایل پلس میں تو اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ لیٹسٹ ہے بارہ ہزار ایک سو اسی طرح اگر آپ اوساکہ کی اسی امپیر میں جاتے ہیں اوساکہ ایم ایف ہنڈر ایل تو اس کا ریٹ چل رہا ہے انیس ہزار پے اس کے علاوہ دو سو اور بھی نوے ایمپیر سو ایمپیر ایک سو بیس ایمپیر ایک سو پچپن ایمپیر ایک سو اسی ایمپیر دو سو پندرہ ایمپیر تک اوساکہ بیٹریز کے ریٹس اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سیٹ جو ہے جی بی ایم ایس ٹاوٹ پی کے کو آپ وزٹ کر لیں گے تو ادھر بھی آپ کو ریٹس مل جائیں گے ایک سو اسی ایمپیر میں اگر آپ جاتے ہیں اساکہ پی ٹو سکسٹی ایس پلاتینم پلس میں تو آپ کو تقریباً یہ تر تالیس ہزار پے کی لیٹس ریٹس کے مطابق ملے گی باقی مزید ریٹس بھی آپ جی بی ایم ایس ٹاوٹ پی کے پر چیک کر سکتے ہیں اگر میں ون بائی ون کر کے تمام کی ریٹس اپڈیٹ کروں گا تو آپ کو جو ہے کافی ٹائم جو آپ کا ویسٹ ہوگا اس کے لئے ایجی ایس بیٹری کے کچھ موڈلز کی بات کر لیتا ہوں میں 30 ایمپیر میں اگر آپ ایجی ایس جی آر 46 میں جاتی ہیں تو یہ آپ کو 9600 رپے میں پڑے گی اسی طرح اگر آپ ایجی ایس جی آر 87 اور 60 ایمپیر میں جاتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو پندرہ ہزار 600 رپے میں پڑے گی اسی طرح ایجی ایس بیٹری میں بھی مختلف 80 ایمپیرز 100 ایمپیرز 120 ایمپیر اور 175 ایمپیر تک اگر آپ ریٹس چیکنا چاہتے ہیں تو جی بی ایم سٹارٹ پی کے کو وزر کر لیں ایکسائیڈ بیٹری کی بات کروں گا 45 ایمپیر کی ایکسائیڈ این سکسٹی فائیو ایل جو اس کا تاتھ سے ریٹ ہے یہ 13100 رپے ہے ایکسائیڈ اگر آپ ای ایکس 110 آر کی بات کریں گے 85 ایمپیرز میں تو اس کا ریٹ ابھی جو چل رہا ہے یہ 2500 ہے ایکسائیڈ اینڈ 220 170 ایمپیرز میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو ریٹ چل رہا ہے یہ 43,750 رپے ہے تو اس کے علاوہ آپ جو ہے ایکسائیڈ بیٹریز کے بتاتے ہیں ریٹس مزید اگر ایمپیرز میں چیکنا چاہتے ہیں تو جی بی ایم سٹارٹ پی کے کو وزر کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں فونکس بیٹریز کی فونکس میں اگر آپ ایکس پی 50 پلس ایل میں جاتے ہیں 32 ایمپیر میں تو اس کا ریٹ چل رہا ہے 11300 رپے اسی طرح اگر آپ فونکس 75 ایمپیرز میں جاتے ہیں اور اس میں آپ کا جو مارڈل ہے یہ ہے فونکس ایکس پی 95 ایل میں تو اس کا جو ریٹ چل رہا ہے یہ 19,700 رپے اس کا تازم ریٹ چل رہا ہے اسی طرح فونکس ای ایکس ٹی 130 ہنڈرڈ ایمپیرز میں اگراب جاتے ہیں تو اس کا ریٹ چل رہا ہے 26,000 رپے اسی طرح فونکس یو جی ایل ٹی 255 200 ایمپیرز میں اگراب جاتے ہیں تو اس کا ریٹ چل رہا ہے 52,250 روپے اس طرح فونکس کے اور بھی مارڈلز کے ریٹ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ جے بی ایم سٹارٹ پی کے کو وزٹ کر لیں آپ کو فونکس کے بھی مزید جو مارڈلز کے ریٹس ہیں وہ مل جائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی وولٹا بیٹریز کی وولٹا بیٹریز کے روپاکس ہمیں ریٹ چل رہے ہیں سب سے پہلے بات کروں گا 20 امپیرز کی وولٹا 12 جین ایم آر 35 میں تو یہ آپ کو تقریباً 7500 روپے میں مل جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں 50 امپیر میں وولٹا ایم ایف 75 ایل کی تو یہ 14800 روپے آپ کو اس کا ریٹ ملے گا اس کے بعد پلانٹینم سیریز میں آ جاتے ہیں وولٹا پی 135 پلانٹینم پلس میں 105 امپیر میں آپ کو جو لیٹس ریٹ ملے گا یہ 28500 روپے تقریباً ملے گا دوستو یہ جو ریٹس ہیں آپ کی لوکل مارکیٹ کے حساب سے بھی انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے اس میں کوئی پانچ سو یا ہزار پی تک ڈیفرنس آ سکتا ہے آپ کی لوکل مارکیٹ کے حساب سے بھی وہی بات کہ اگر آپ جو اس پر کوانٹیٹی آپ کی کتنی ہے آپ کس مارکیٹ سے خرید رہے ہیں یہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے جب بھی آپ اس طرح کی جیز بائیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو وولٹا 225 ایس پلانٹینم پلس ریٹس وولٹا میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری جو ایب سیڈ ہے جے بھی ہمیں سٹر آٹ پی کے اس کو وزٹ کر لیں تھوڑا سا ٹیوب لر بیٹریز میں آ جاتے ہیں وولٹا کی ٹی اے ایک بارہ سو میں اگر آپ ایک سو پچیس امپیر میں جاتے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے یہ پچاس ہزار پانچ روپے ہے وولٹا ٹی اے سکسٹین ہنڈرڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو ایک سو پچاس امپیر میں تو یہ اس کا ریٹ ترپن ہزار پی ہے اسی طرح اگر آپ فونکس میں ٹی ایکس ایک ہزار میں جاتے ہیں تو ایک سو دس امپیر میں اس کا ریٹ چھبیس ہزار پی ہے اسی طرح اگر آپ ایک سو پچھتر امپیر میں فونکس ٹی ایکس چودہ سو میں جاتے ہیں تو اس کا ریٹ چھپن ہزار دو سو پچاس روپے ہے اوساکہ ٹی اے سکسٹین ہنڈرڈ سپریم ایک سو پچاس امپیر میں آپ کو چھالیس ہزار روپے کی ایک جو بیٹری ہے وہ ملے گی اساکہ ٹی اے تو تھاؤزن سپریم اس کا جو دو سو امپیر کا ریٹ ہے یہ ہے باسٹھ ہزار ایک سو روپے تو دوستو یہ ٹیوبلر بیٹریز کے ریٹ سے اب ٹیوبلر بیٹریز کا میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی ان کے تھوڑے سے ریٹ سے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت آپ کی جو عام بیٹریز ہوتی ہیں اسی طرح جو آپ کی جو دوسری بیٹریز ہیں ان کو جو آپ گاڑیوں وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں ٹیوبلر بیٹریز موسٹلی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہیں آپ کے سولر پینلز پر اس کے علاوہ آپ کے جو یو پی ایس وغیرہ ہے ایسی جگہوں پر آپ نے ٹیوبلر بیٹریز کا استعمال کرنا ہے باقی اوورال ٹیوبلر بیٹریز کا ریزلٹ کافی اچھا ہے سٹوریج کے حوالے سے کافی اچھی ہوتی ہیں کپیسٹی تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے چارجن کی اسی طرح جو آپ کا دوسری بیٹریز ہوتی ہیں وہ کرنٹ کے حوالے سے بہتر ہوتی ہیں ٹیوبلر بیٹریز سے باقی ٹیوبلر بیٹریز اور آم بیٹریز میں کوئی تنا خاص فرق نہیں ہوتا ہے ان کی لک میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو پانی کا لیول چیک کرنے والا طریقہ ہے وہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو کھول کر اس کو چیک نہیں کرنا پڑتا وہ باہت سے پتا چل جاتا ہے کہ کس جگہ پر پانی آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں اس کے علاوہ دوستو پوزٹیو والی سائٹ پر اس کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے آپ کی نارمل بیٹریز سے تو اس طرح ٹیوبلر جو بیٹریز ہے ان کی لک کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور پرائس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے آم بیٹریز کی نسبت ہے اور بیک اپ ان کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے آم بیٹریز کی نسبت ہے تو دوستو باقی ان میں اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا تو دوستو یہ طرح بیٹریز کی ریٹس ہے اور اگر آپ مزید بیٹریز کی ریٹس چیکنا جاتے ہیں تو جی بی ایم سٹارٹ پی کے کوئی وزٹ کر لیں دوستو میری آج کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیا اللہ حافظ